ہر شیعہ کی یہ ذمہ داری ہے اگر وہ علی کا ناصر بننا چاہتا ہے امام زمانہ کا ناصر بننا چاہتا ہے کربلا والوں کا ناصر بننا چاہتا ہے ہر شیعہ کی ذمہ داری کیا ہے وہ کوئی ایسا کام کرے کہ یہ شیعہ طاقتور جماعت میں تبدیل ہو جائے ہمارے دشمنہ ہمیں تباہ کرنے کے لئے دن رات بیٹھتے ہیں اور ہم اپنے کو بچانے کے لئے کے لئے سال میں ایک مرتبی بھی کیا نہیں بیٹھتے آج ہمارے نوجوان کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے ہم اس دور میں امام کی کیسے نسرت کر سکتے ہیں امام لیٹر نمبر 45 میں اس کا جواب دیتے ہیں میری مدد کرنا چاہتے ہو پریزگاری کے ذریعے میری مدد کرو محنت کے ذریعے میری مدد کرو آج ہر شیعہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے علی کے ماننے والوں کو سٹرانگ اور مضبوط بنائے جس کے اندر جو توانائی ہے طاقتور شیعہ مضبوط شیعہ پاورفل شیعہ ایجکیٹڈ شیعہ سیولائزڈ شیعہ اس کے لئے ہمیں تیاری کرنے شیعہ کو طاقتور بنانے کے لئے سٹرگل پتہ نہیں ہم سال میں کبھی بیٹھتے بھی ہے یا نہیں ہمارے دشمنہ ہمیں تباہ کرنے کے لئے دن رات بیٹھتے ہیں اور ہم اپنے کو بچانے کے لئے کے لئے سال میں ایک مرتب بھی کیا نہیں بیٹھتے ہیں ہمیں انقلابی دارزگاہ میں ہوتے ہیں مجلس انقلابی دارزگاہ ہے اسی انقلابی دارزگاہ کے ذریعے ہمیں انقلاب امام مہدی کے لئے اپنے کو کیا کرنا ہے تیار کرنا ہے ہماری یوٹس کو بیٹھنا چاہیے چلو ہمارے مذہروں کے پاس ٹائم نہیں ہے ہماری یوٹس کو بیٹھنا چاہیے تاکہ یہ شیعہ پاورفل بنے طاقتور بنے لاست ایئر مجھے نہیں پتہ لاست ایئر میں نے یہ بات کہیا نہیں لاست ایئر اسی کرونا کے دور میں ایران میں جنرلسٹ کا ایک گروپ ایک بزنس مین کے گھر گیا گوہر سے سنیے گئے یہ بات شیعہ کو کیسے طاقتور کیا جا سکتا ہے علی کی کیسے نسرت کی جا سکتی ہے علی کی کیسے مادت کی جا سکتی ہے اس بزنس مین کا نام آپ انٹرنیٹ پر سرچ بھی کر سکتے ہیں جہانگیر ابراہیمی جہانگیر ابراہیمی سرچ کیجئے گا آپ اس کی ویڈیو بھی ہے پرشین میں وہ ڈیٹیل موجود ہے جہانگیر ابراہیم کے پاس ایک پروگرام آتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا شہید قاسم سلیمانی جب ایک جگہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ایک نوجوان جا رہا ہوں ان کے پاس اور مسکراتر ان سے کچھ کہہ رہا ہے اس میں اس نوجوان جب قریب جاتا ہے شہید سلیمانی کے نماز جمعہ کی وہ سختی تو کان میں شہید سلیمانی ان سے کہتے ہیں شادی کیا یا نہیں کسی وقت سلیمانی نے ان سے کہا ہوگا شادی کیا یا کیا نہیں وہی ریپورٹر اس جہانگیر ابراہیمی کے پاس جاتا ہے اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ کچھ کام کر رہا ہے جب یہ ان کے گھر جاتا ہے گھر نہیں بلکہ اس کے تہران میں جو اس کی آفیس ہے اس کے آفیس پر جب جاتا ہے تو ان سے پوچھتا ہے ہم نے سنا کہ آپ یتیموں کے لئے کچھ کام کرتے ہیں کہا ہاں تھوڑا بہت کام کرتے ہیں کہا آفیس کہا ہے کہا بھئی یہی جو میری کالین کی جو کام کر رہا ہے یہی میری آفیس اس کچھ کام کر رہا ہوں کہا کیا کام کر رہا ہے ماں یتیموں کے لئے کچھ کام کر رہا ہوں کہا کیا کرتے ہیں کہا ان کی سرپرستی کرتا ہوں ان کی جو ضروریات ہیں ان کی جو نیڈ سے ان کو دیتا ہوں کہا کتنے یتیموں کو آپ سنبھالتے ہیں آپ تاجب کریں گے میں نے لاسٹیئر لکھا تھا لیکن کل میں نے پھر وہ ویڈیو دیکھی میں نے کہا نہیں ہو سکتا میں نے غلط لکھا ہو پھر میں نے آج پھر وہ ویڈیو دیکھی وہ ان سے کہہ رہا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر اور اپنے کچھ فرنڈز کے ساتھ مل کر پورے ایران کے پینسٹھ ہزار یتیموں کی سرپرستی کر رہا ہوں کتنے کتنے کہا کیسے شروع کیا کہا والد صاحب کے ساتھ ہم نے ایک مرتبہ ڈیڑھ سو میں نے پچاس کزمہ داری لی تھی اور میرے والد صاحب نے سو کی ذمہ داری لی تھی آج سے بیس سال پہلے ہم نے میں نے اور میرے بابا نے میرے والد صاحب نے ڈیڑھ سو یتیموں کی سرپرستی سے کام شروع کیا اور آج خدا کی انعیت سے ہمارا کام یہاں تک پہنچا کہ ہم میں میری فیملی میرے دوست میرے جو ریلیشن میں ہیں ہم مل کر پیس سٹھ ہزار یتیموں کی سرپرستی کر رہے ہیں انڈیا میں کوئی آرگنیزیشن ہے جو پیس سٹھ ہزار یتیموں کو سنبھالتی ہوگی کہا کیا کیا دیتے ہیں کہا سب کچھ دیتے ہیں حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پورے ایران میں ان کو لے ٹائز بھی بیجتے ہیں پھر انہیں پوری وہ فائل دکھائی جو ان کی یتیم بچوں کے ساتھ کنورسیشن ہوتی ہے خطو کتابت ہوتی ہے وہ جو یتیم بچے ان کو ڈرائنگ وغیرے بیجتے ہیں سارا ان کو بیجتے ہیں پیس سٹھ ہزار ڈیڑھ سو سے شروع کیا کہا پہنچے کہا اچھا آپ کو پتا ان کو آپ ہالو بھی کرتے ہیں یہ یتیم کیا کرتے ہیں پھر کہا پہنچتے ہیں کہا ان پیس سٹھ ہزاروں میں ابھی تک جو ہم نے بیس سال میں یتیموں کی سرپرستے کی کتنے لوگ ہیں جو پارلیمنٹ تک پہنچے کہا تک کتنے لوگ ہیں جو ڈاکٹر ہو اور مختلف فیلڈ میں جا چکے ہیں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے انٹرنیشنل سطح پر جو مختلف کھیل کے مقابلے میں ہوتے ہیں ان کھیل کے مقابلے میں انہوں نے نام کمایا ہے اور کتنے لوگ ہیں جن کے سر پر کیا ہوزیل میں کموں محشد میں کیا جنہوں نے امامہ بھی رکوا عالم بھی بنے ہوئے تم والا فرماتے ہیں میری مدد کرنا چاہتے ہو تو تم ویجدہاد اجتہاد کے ذریعے میری مدد کرو محنت کے ذریعے مدد کرو جب انسان خلوص کے ساتھ ایک چھوٹا کام ہاتھ میں لیتا ہے پھر اہل بیت اس میں اتنی برکت انعیت کرتے ہیں کہ ایک انسان ایک بڑی بڑی آرگنیزیشن کے مقابلے میں کہ اکیلے اکیلے پیسٹھ ہزار لوگوں کو سنبھالتا ہے پیسٹھ ہزار شیعہ کی ذمہ داری یہی ہے ہم سب کی ذمہ داری ہے جس کے بعد جو ٹائلٹ ہے شیعہ کو مضبوط کرنے ہم سب کی ذمہ داری ہے شیعہ کو پاورفل بنانا ہم سب کی ذمہ داری ہے شیعہ کو مضبوط کرنے ہم سب کی ذمہ داری ہے کس شیعہ کو جو صرف ہماری میلیس میں آتا ہو وہ نہیں جو ہماری میلیس میں نہیں بھی آتا ہے لیکن علی و علی اللہ پڑھتا ہے اس کی بھی ہماری ذمہ داری ہے ہم یہاں بھی وہ ہو جاتے ہیں لیمٹیشنز آتی ہیں ارے وہ ہماری فکر کا نہیں ہماری مائلیس میں نہیں آتا ٹھیک ہے وہ آپ کی مائلیس میں نہیں آتا ہے لیکن وہ آپ کے امام کو مانتا ہے اہم یہ نہیں کہ ہمیں مانے اہم یہ نہیں کہ ہماری تنظیم کو مانے اہم یہ نہیں کہ ہماری نماز جمعہ کو مانے اہم یہ نہیں کہ ہمارے مولیس صاحب کو مانے اہم یہ نہیں کہ ہماری کیا تنظیم آرگنیزیشن کو مانے اہم یہ ہے کہ کس کو مانے کس کو مانے امام کو مانے جو امام کو مانے وہ ہمارا ہے ہمیں مانے یا نہ مانے اس لئے کہ ہمارا ماننا اصولی دین میں کیا شامل ہمارا ماننا اصولی دین میں ہمیں نہ ماننے سے کوئی دین سے خارج نہیں ہوتا ہے ہماری مخالفت کرنے سے کوئی دین سے خارج نہیں ہوتا ہے ہمیں نہ ماننے سے کوئی انسان کیا علی کے راستے سے ہو سکتا ہم سے کوئی دور ہو ہماری گلتیوں کی وجہ سے موسیقی